آج اب دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں تب برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کے آئے ہیں وہ مدہ ہے کہ مودی سرکار نے اسرو کے ویگانکوں کو بڑا جھٹکا دیا ہے جو لوگ اسرو میں کام کرتے ہیں دراصل اسرو آج کل کافی چرچاؤں میں ہیں اسرو دراصل دیش کی وہ سنستہ ہے جو انترکش کے معاملوں کو دیکھتی ہے انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن اس کا نام ہے اور اس کا سیدھا سیدھا تعلق پردھان منتری کے کاریالے سے ہوتا ہے پردھان منتری کی دیکھ ریک میں ہی یہ چلتی ہے پچھلے دنوں چندریان ٹو کی لانچنگ کی گئی تھی جو اپنے آپ میں ایک لینڈ مارک تھا پہلی بار ایسا کارنامہ دنیا میں کسی دیش نے کیا جب چندریان ٹو کو لانچ کیا گیا جس کی تاریفیں دنیا بھر کے ویگانکوں نے کی چندریان کا اوربیٹر آج بھی چندرما کی ککشہ میں صحیح سے کام کر رہا ہے اسرو کا کنیکشن ٹوڑ گیا حالانکہ اس کی لوکیشن کا پتہ کر لیا گیا ہے لیکن آج ہم جس مدے پر چلچہ کریں گے وہ مدہ ہے کہ کیا اتنی محنت کرنے والے ویگانکوں کو موڈی سرکار ایسے جھٹکا دے سکتی ہے جس طرح سے جھٹکا دیا گیا ہے دراصل اسرو کے ویگانکوں کی تنخواہ کم کر دی گئی ہے موڈی سرکار کی طرف سے انترکچ ویگان کی جو ساری ذمہ داریاں ہیں وہ خود ڈائریکٹلی پردھان منتری نریندر موڈی کے کاریالے سے جوڑی ہوئی ہیں ایک جنوری انیس سو پچانمے سے ایک نیا نیم لاغو کیا گیا تھا سپریم کورٹ کے آدیش کے بعد جس میں اسرو کے ویگانکوں کو پروت شاہن راشی کے طور پر مطلب ہے کسی کو آپ پرموٹ کرنا چاہیں کسی کو انکریج کرنا چاہیں اس کے طور پر پروت شاہن راشی دینے کی بات کی گئی تھی جس میں اسرو کے ویگانکوں کو دو مہینے کی ایکسٹرا تنخہ دینے کا پرابدھان کیا گیا تھا اس تنخہ کو اگر جوڑ لیا جائے تو یہ قریب قریب دس ہزار روپے مہینہ کی بیٹھتی ہے جو اسرو کے ویگانکوں کو تنخہ دی جاتی ہے اس میں ایکسٹرا دس ہزار روپے مہینہ بیٹھتی ہے لیکن اب ایک جولائی دوہزار انیس سے موڈی سرکار نے اس پرابدھان کو ختم کر دیا اور جو پروت شاہن راشی اسرو کے ویگانکوں کو دی جاتی تھی اس پروت شاہن راشی کو روک لیا گیا حالکہ ایک اور فیکٹ بھی سامنے آ رہا ہے نیا رٹی آئی کے تحت یہ بتایا گیا کہ دوہزار سترہ تک پچھلے پانچ سالوں میں ویگانکوں کی ایک بڑی تعداد اسرو کو چھوڑ کر کے گئی ہے دو سو نواسی ٹو ایٹی نائن ویگانک پچھلے پانچ سالوں میں اسرو کو چھوڑ کر کے جا چکے ہیں اب اس کو لے کر کے سرکار ہی بتا سکتی ہے کہ آخر ویگانک کیوں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں اور سرکار نے یہ فیصلہ کیوں لیا ہے کہ انہوں نے اسرو کے ویگانکوں کی تنخاہ کو کم کر دیا آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیے ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں اور جا کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے پروگرام میں اتنا ہی ہے ہماری آپ سے درخواست ہے کہ اس پروگرام کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی کہ انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دے ہوئے ہیں ان لنکس پر جا کر کے آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ